اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سولی علی محمد استغفر اللہ علامہ لہوتی اپنی کتاب جنات کا پیدائشی دوست میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے جنات کی پرتکل لفت دعوت کی جس میں جنات کے سرداروں سمیت 382 افراد نے شرکت کی علامہ لہوتی فرماتے ہیں جب ہم کھانے سے فارق ہوئے تو سب ساتھیوں یعنی بھورے باورچی جن عبدالسلام جن اور جنات کے دوسرے بڑے سردار دیو اور پڑیوں نے جن تھا بھی بھابا سے اسرار کیا کہ آپ ہمیں ایسا واقعہ سنائیں جو واقعی انوکھا ہو پہلے تو انہوں نے انکار کیا پھر جب میں نے ارز کیا اور ان کی حدم میں درخواست کی تو انہوں نے ایک ایسا واقعہ سنایا جس سے جادو جنات اور زندگی کی بہت سی مشکلات خل کرنے کا ایک گران قدر اور نایاب وظیفہ علم میں آیا صحابی بابا کہنے لگے یہ واقعہ خلیفہ مامون رشید کے دور کا ہے اس کی حلافت تمام بھر ریاضم ایشیا اور عرب تک پھیلی ہوئی تھی اس کی ایک لانڈی تھی جو واقعی حسن و جمال کا ایک پیکر اور کمال تھی وہ دراصل نیشہ پور کے قریب ایک گاؤں جس کا نام مارس تھا وہاں کی ایک کسان کی بیٹی تھی بچپن سے رنگ روب دیکھ کر اس کی ماں اسے چھپاتی تھی اور وہ ابھی چھوٹی ہی تھی کہ اسے گھر سے زیادہ باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی تھی یوں جوانی کے دن رات تیہ ہوتے گئے گاؤں کے نوجوان بلکہ ہر نوجوان کی خواہش تھی کہ اس سے شادی کرے لیکن اس کے ماں باپ کی خواہش تھی کہ بیٹی ایسے شخص سے بیاہی جائے جو صالحہ ہو چاہے غریب ہو یہ بات حلیفہ کے ایک وزیر واسق عطا جودری کے ذریعے حلیفہ تک پہنچی اب جب حلیفہ نے اس کسان کے گھر مامون رشید کی اطلاع پہنچائی تو وہ حیران ہوئے کہ ہماری اتنی کیا اوقات ہے حلیفہ تو ہم سے مقام اور مرتبے میں بڑا ہے حلیفہ تو ہم سے مقام اور مرتبے میں بہت بڑا ہے آہرکار انہوں نے وہ لڑکی حلیفہ کو دے دی حلیفہ نے اسے اپنے حرم کا حصہ بنا لیا اور سب لونڈیوں سے انچا مقام دیا وہ لڑکی ہوش شکل تو تھی ہی ہوش احلاق بھی تھی خوبصورت لونڈی نے حلیفہ کی زندگی ہی بدل دی اس لونڈی کے آتے ہی حلیفہ کی زندگی میں سب سے پہلی جو تبدیلی ہوئی وہ یہ کہ حلیفہ کی زندگی غربہ مساکین اور پسے ہوئے طبقے کے لیے وقف ہو کر رہ گئی بلکہ اس سے زیادہ حلیفہ کی زندگی میں اور تبدیلی جو آئی وہ یہ تھی کہ حلیفہ نیک عمال کی طرف متوجہ ہوا یوں ہی دن رات گزرتے گئے آپس کی محبت بڑھتی گئی لیکن ایک دن عجیب واقعہ ہوا کہ حلیفہ نے محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے اپنی لونڈی کی محبت کم ہو رہی ہے خود اس لونڈی نے محسوس کیا کہ محبت کی جو شدت پہلے تھی وہ شدت واقعہ تن کم ہو رہی ہے اب حلیفہ مامون بھی پریشان بلکہ ایک بار تل حلیفہ اس لونڈی کو کہہ بیٹھا اب تیرے حرم میں میرا دل آنے کو نہیں چاہتا بعض اوقات کھچے اور دکھی دل کے ساتھ آتا ہوں کیا کروں مجبور ہو کر آتا ہوں ورنہ جو پہلے دل اور محبت کی موجوں کے ساتھ آتا تھا اب معاملہ اس طرح نہیں ہے کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے حلیفہ کے دربار میں ایک درویش شیخ سعید بن ثابت المروزی رہتے تھے جو کہ حد بہت بڑے عامل تھے ان سے تذکرہ ہوا تو انہیں تین دن کی محلت مانگی تین دن کے بعد انہیں انکشاف کیا اس لونڈی کے حسن جمال کی وجہ سے ایک طاقتور عامل جن اس لونڈی کے پیچھے پر گیا ہے جو اسے ہر صورت میں پانا جاتا ہے اس نے کالے جدو کے ذریعے لونڈی کو آہستہ آہستہ حلیفہ سے دور اور حلیفہ کو لونڈی سے دور کرنا شروع کر دیا ہے اور انقریب ان دونوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی اور لونڈی کو حلیفہ اپنے حرم سے نکال دے گا یوں یہ اپنے گھر واپس کسان کے پاس چلی جائے گی اور اس کالے جن کا مقصد پورا ہو جائے گا اس درویش نے ایک بات اور بھی کہی کہ گریلو جگروں میں سارا ہاتھ جنات کا ہوتا ہے اور جگروں میں ان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں ضروری نہیں ان کا مقصد عورت کو پانا ہو ان کے اور بھی کئی مقاصد ہوتے ہیں اگر ان گریلو جگروں کا علاج کرنا ہے تو ان جنات کے دفع کرنے کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے اس کی طرف اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے کام اکثر طلاقوں جگروں گریلو بے سکونی کی طرف لے جاتا ہے بلکل یہی حال حلیفہ کا ہوا اب جب حلیفہ کو یہ پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گیا لونڈی نے تو روڑو کر اپنا برا حال کر لیا حلیفہ نے درویش کو حکم دیا کہ اب اس کیس کو حل کر اور اس کالے جن کا جادو کا حاتمہ کر درویش نے کہا اس کالے جادو میں یہ جن اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے جنات کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اس کے مستقل حل کے لیے مجھے بھی جنات کی مدد لینی پڑے گی جب تک جنات کی مدد نہ ہوگی ہرگز ہرگز مسئلہ حل نہ ہو سکے گا اب بادشاہ اور پریشان کہ اس کا کیا حل کیا جائے اسی دور میں ایک درویش بسرہ میں رہتے تھے جن کا نام مالک بن عبیت تھا بڑے اللہ والے تھے دن رات سائلین کا حجوم ان کے پاس رہتا تھا ہر شخص ان کے پاس سے اپنی مراد پا کر جاتا تھا بہت مطبع سنت اور صاحب شریعت تھے میں اس وقت ان کی محفل اور مجلس میں جایا کرتا تھا حلیفہ کے درویش شیخ سعید بن ثابت ان سے ملنے آئے کہ یہ مسئلہ ہے آپ کے پاس لا تعداد جن نہ آتے ہیں کسی بڑے طاقتور جن کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرا دیں چونکہ میں یعنی صحابی بابا کہ آپ یہ کام کر دیں میں نے تعمیل حکم میں جی کہہ دیا اور کچھ دنوں کا وقت مانگا سب سے پہلے میں نے درویش کو چند عامال کی تراکیب بتائیں اور پھر اس درویش نے حلیفہ کو یہ تراکیب بتائیں اور یہ عامال اور تراکیب اب تک میں نے بے شمار لوگوں کو بتائے اور کیے جس جس کو بتایا اسی کو فائدہ ہوا ان عامال میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کے پرانے کپڑے لے کر چاہے ایک کپڑا ہو لیکن خوز زیادہ سے زیادہ استعمال کیا ہوا اس کپڑے پر رزانہ سورہ فلکمہ تسمیہ دو سو بار صبح اور سورہ ناس دو سو بار شام گھر کا کوئی فرد پڑے لیکن توجہ حلوس اور دھیان کے ساتھ اگر مریض خود پڑے تو نفع زیادہ ہوگا ورنہ گھر کا کوئی فرد ہو باہر کا کوئی فرد یعنی رقم دے کر اگر پڑھایا گیا تو نفع ہرگز نہ ہوگا یہ عمل نوے دن کیا جائے نوے دن کے بعد اس کپڑے کو جلا کر اس کی راکھ ساف پانی میں بہا دی جائے دوسرا یہ کہ سارے گھر والے یا گھر کے چند افراد یا حد مجبور افراد دن رات یا حکیمو یا عزیزو یا لطیفو یا ودودو بکفرت یعنی رزانہ وزو بے وزو پاک نہ پاک ہزاروں کی تعداد میں پریں ہزاروں کی تعداد سے کم نہ ہو یہ عمل نوے دن کریں تیسرا یہ کہ صدقہ جتنا زیادہ ہو سکے اور قیمتی ہو اتنا زیادہ نفع ہوگا ورنہ جتنا ہو سکے گائے بکری بکرا اور نقدی اور اکم کی صورت میں ایسے غریب جن نمازی اور ذکر کرنے والے ہوں رزانہ نوے دن تک تلاش کر کے انہیں دیا جائے بس یہ عمل میں نے انہیں کرائے کیونکہ جو شخص یہ تینوں عمل کرتا ہے ہاں اگر تینوں میں سے ایک عمل بھی کم ہو یا کمزور ہوا تو سورہ فلک اور سورہ ناس کے موقعات ہرگز مدد نہیں کریں گے اور جناتی صفلی چیزیں کالا جادو اور جنات ہرگز نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ ذکر اور صدقہ دراصل ان موقعات کی خوراک اور مدد ہے جب تک آپ سورہ فلک اور سورہ ناس کے موقعات کو ان کی خوراک نہیں دیں گے اس وقت تک وہ ان کالے ازلی اور گندے جنات سے نہیں لڑیں گے اور انہیں ہتم نہیں کر سکیں گے حلیفہ کی لانڈی نے یہ سارے عمل خود کیے اور صدقات کی تو حلیفہ نے حد کر دی پھر خود حلیفہ نے بھی یہ ذکر کسرت سے کیا اس کی وجہ سے محبت بڑھنے لگی اور دل کی جدائیوں میں مرحم بڑھنے لگا شکستہ دل اور دور ہوئے جسم دوبارہ قریب آنے لگے نوے دن کے بعد انہوں نے یہ ذکر نہ چھوڑا دن بدن ذکر میں اضافہ ہوتا چلا گیا انہوں نے کپرہ جلا کر راکھ پانی میں بہا دی ادھر وہ جنات جنہوں نے اس کالے جن کی مدد کی ان کا بہت نقصان ہوا ان کے گھر جھل گئے ان کے بچے مر گئے بہت خادثات رونما ہوئے صورتوں کے طاقتور ترین موقعات نے ان کا اتنا برا خشرت کیا کہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیا صحابی وابا نے اس سارے عمل کے فوائد اور مزید کمالات اتنے زیادہ بتائے کہ میں خود حیران ہوا چند فوائد لکھتا ہوں اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو وہ یہ عمل مستقل کرے گھرے لو جگرے میاں بیوی کے درمیان یا اولاد کے مسائل یا آج کال عام طور پر رشتوں کی تلاش یا روزی کی بندش کرزے اور اس جیسے مسائل کے وجہ سے اگر آپ پریشان ہوں تو پورے حلوس اعتماد توجہ اور دھیان سے یہ عمل کریں آپ کو آپ کی منزل ملے گی کمال ملے گا میں نے صحابی وابا سے عرض کی اگر آپ مہربانی کریں تو مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں تاکہ یہ عمل میں جس کو بتاؤں اس کو سو فیصر نفع ہو صحابی وابا نے خوشی سے اس عمل کی اجازت مجھے دے دی اور میری علامہ لاہوتی پورے سراری کی طرف سے اس عمل کی ہر ایک کو اجازت ہے